موسیقی ہاتھ لگ گیا ہے کہ نہیں 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 قاضی صاحب اپنا یہ ککڑ بچا ہے اگر کہتے ہیں تو اس کو چھوری پھیر دیتے ہیں اچھا اسلام علیکم قاضی صاحب آبی تندور والے تو کہاں آج تیرا تندور بند ہے گیا ہاں قاضی صاحب میں نے آج تندور بند کر دیا ہے نورے آج تو بھوکا رہنا پڑے گا پھر ٹھیک ہے قاضی صاحب میں تو چلا لنگر ڈھونڈنے ہیں اے بات تو سن بیٹھو ادھر تو نے تندور کیوں بند کر دیا دیکھے قاضی صاحب تندور مٹی سے بنتا تو ہے چلتا نہیں ہے چلانے کے لیے لکڑیوں کے ضرورت ہوتی ہے اور لکڑییں ہو گئی ہیں مہنگی بلکہ لکڑیوں سے لے کے آٹے تک ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے اور گاؤں والے مجھے پانچ روپے نکال کے دے دیتے ہیں ایک روٹی کے لیے اس لیے مجھے بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا اور میں نے تندور بند کر دیا اب تو کیا چاہتا ہے میں نے کیا چاہنا ہے قاضی صاحب بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ آپ روٹی کا ریٹ بڑھا دو تاکہ مجھے نقصان بھی نہ ہو اور میرا گھر بھی چلتا رہے ٹھیک ہے تو جا اور آج کے بعد روٹی کا ریٹ تیس سو روپے کر دیں قاضی صاحب گاؤں والے تو آٹھ روپے کی روٹی لینے کو تیار نہیں ہیں یہ تیس سو روپے کی کہاں سے لیں گے ہاں جیسا تجھے میں نے بولا ہے ویسا کر تیس سو روپے سے کم کسی کو روٹی نہیں دینی باقی صاحب میں دیکھ لوں گا ٹھیک ہے قاضی صاحب میں جا کے روٹی تیس سو روپے کی کر دیتا ہوں پھر دیکھ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ ل بھی پانچ سو روپے تو کیا اب روٹی دس سو روپے کی بھی نہیں ملے گی روٹی ہو گیا تیس سو روپے کی کیا تیس سو روپے کی روٹی تیرا دھماو compatibility کی نہیں لینی ہے لو نہیں تو چلتے بنو یہاں سے شاباز چلو ارے گاؤں آلو ذرا ادھر آؤ اس کی بدماشی چیک کرو یہ روٹی تیس روپے کی دے رہا ہے جی جی بھائی کیا ہوا یہ تیس روپے کی روٹی دے رہا ہے پانچ روپے والی ہاں تیس روپے کی ہاں جی روٹی تیس روپے کی ہے لینی ہے تو لو نہیں تو شاواز نکلتے بنو یہاں سے چلو توبہ 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 اتنی مہنگی روٹی میں تو کہتا ہوں اس کو قاضی کے پاس لے چلتے ہیں وہ اس کا علاج کرے گا ہاں ہاں چلو قاضی صاحب کے پاس چلو تو چل تیرا تو فیصلہ قاضی کرے گا ہاں بھئی کیا مسئلہ ہے قاضی صاحب یہ ظالم تندور والا تیس روپے کی ایک روٹی بیچ رہا ہے ہم تو بھوکے مر جائیں گے قاضی صاحب مجھے لگتا یہ تیس تیس روپے کی روٹیاں بیچ کے سویک لینا چاہتا ہے ہاں تو لوں گا نا کسی کے باپ سے تھوڑے نا پیسہ چرا رہا ہوں میرا تندور میری روٹی میری مرضی اگر کسی کو زیادہ تکلیف ہے تو اپنے گھر سے جا کے بنوالے قاضی صاحب اگر اتنی گرمی میں روٹی بنانے کے لیے بیوی کو کہیں گے وہ کیا حال کرے گی اس کا اندازہ تو آپ کو خود ہی ہوگا قاضی صاحب میں نے ایک بار ایسے کہا تھا اس نے مجھے جھاڑوں سے مارا تھا اتنی گرمی میں بیوی کو روٹی بنانے کے لیے کہنا موت کو دعوت دینے سے کم نہیں ہے اچھا تو اب آپ لوگ کیا چاہتے ہو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ظالم شخص روٹی کا ریٹ کم کر دے تو پھر میرا فیصلہ سنو روٹی کا ریٹ کم نہیں ہوگا بلکہ روٹی کا ریٹ آج کے بعد ادھا ہوگا آج کے بعد روٹی پندرہ روپے کی بکے گی قاضی صاحب زندہ بات واہ قاضی صاحب کیا دماغ لڑایا ہے یہ گاؤں والے کل تک مجھ سے آٹھ روپے کی روٹی نہیں لے رہے تھے آہ یہ پندرہ روپے کی روٹی لینے کے لیے خوشی خوشی تیار ہو گئے ہیں دیکھا نا پھر قاضی کا دماغ ہماری عوام کا یہی حال ہے ان کو سجی دکھا کے کھبی مارو تو یہ خوش ہو جاتے ہیں قاضی صاحب آپ جیسے انصاف کرنے والوں کا ہاتھ اگر ہمارے سر پر ہو تو میں سیویک تو کیا لندن میں بھی فلیٹس لے سکتا ہوں تو چاہے لندن میں فلیٹس لے یا دبائی میں لیکن میرے حصے کی دس روٹیاں ڈیلی میرے ڈیرے پہ پچا دیو ٹھیک ہے قاضی صاحب بے فکر رہے ہیں